سلمان بن عامر ضبی صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اذا افطر احدوکم جب تم میں کا کوئی شخص افطار کرے فَلْيُفْتِرْ عَلَىٰ تَمْر فَإِلَّمْ جَجِدْ فَلْيُفْتِرْ عَلَىٰ مَا إِن فَإِنَّهُ تُحُور اور نیچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی آخری حدیث ہے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاروں میں ہوتا ہے تو بھی اللہ کے فضل و قرم سے سلاجوں کے اندر لوگ گرمی کے رتب کو جو اس وقت رتب تیار ہوتا ہے اس کو سٹوڑ کر لیتے ہیں سلاجے کے اندر رکھ دیتے ہیں کڑاکی کی سردی میں بھی آپ کو رتب ملے گا موہ میں رکھا ایک دم پی گھل گیا ماشاءاللہ ایک دم تمام طرح کے ویٹامین اور منیرلز سے بھرپور غزہ ہے خجور اور اس میں بھی رتب زبان پر رکھا ایک دم پی گھل گئی میٹھی چیزوں میں سب سے زیادہ پوسٹک سب سے زیادہ انرجیٹک اور سب سے زیادہ جسم کے اندر گھل کر رگ کے اندر خون کے ساتھ دورنے والی اگر کوئی میٹھی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں تو وہ خجور ہے رتب ہے آپ لیں گے فوراں وہ بیٹاس وہ منیرل وہ ویٹامین آپ کی رگ میں جا کر بلٹ کے اندر سرکولیٹ ہو جائے گا یہ خوبی ہے اللہ رب العالمین کے اس پھل کے اندر اور عطبہ نے یہ بھی کہا کہ دن بھڑ کی بھوک پیاس کے بعد آنکھ کی بینائی بھی کمزور ہوتی ہے تو میٹھی چیز اگر رتب خجور کی شکل میں ہو تو اس سے بینائی بڑھتی اگر رتب نہیں ہے تو ایک دو خجور کھائی خجور تمر جو اس سے تھوڑا سخت ہوتا اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو چند گھوٹ پانی پھیریجی کیونکہ آپ نے فرام فَإِنَّهُ تَحُورُنْ وہ تمہارے میدے کو اور تمہارے لیور کو پاک کر دے گا یعنی ترو تازہ کر دے گا کیونکہ بھوک اور پیاس کا سب سے زیادہ اثر آدمی کے پیٹ پر اس کی آنکھ پر اس کے لیور پر ہوتا ہے تو جیسے پانی جائے گا تو اس کو اقتوانا ہی ملے گی لیکن پانی کے مقابلے میں تمر زیادہ اچھا ہے اگر وہ نہیں ہے تو پانی اور پانی اور روٹی دونوں آپ کے پاس ہے خجور روتب یا تمر کی شکل میں نہیں ہے تو سنت پر عمر کرتے ہوئے پہلے کیا لینا چاہیے پانی لینا چاہیے پانی لے لے اس کے بعد تب روٹی کا لقمہ لے لے موسیقی